ہزاروں کلومیٹر کا سفر تیہ کر کے ہزاروں ودیشی پکشی ترنتارن کے حریقے ویٹ لینڈ میں پہنچ چکے ہیں اور اب یہاں کا نظارہ بے حد منموحک نظر آ رہا ہے بے حد منموحک نظارہ یہ حریقے ویٹ لینڈ ہے جہاں آج کل ودیشوں سے ہزاروں کی تعداد میں آئے پنچیوں نے اپنا بسیرہ بنایا پسیرہ کچھ ہی دنوں کے لیے ہے اور اس کے بعد یہ نئے ٹھکانے کی تلاش بھی اڑان بھریں گے لیکن جب تک یہ پنچی یہاں پر ہے حریقے ویٹ لینڈ کی خوبصورتی میں چار چاند لگاتے رہیں گے کئی دیشوں کی سرحدے پار کرنے کے بعد یہ پنچی دسمبر مہینے کے آخر تک ہاں پہنچتے ہیں اور پتھ جھڑ تک رہتے ہیں زلا ونوی بھاگ اتھیکاری کا کہنا ہے کہ ہریقے ایک اچھا ٹورسٹ پلیس بن سکتا ہے اور اس سے یہاں کے لوگوں کو بھی کافی آردھک مدد بھل سکتی ہے زلا ونوی بھاگ اتھیکاری بلجیت سنگھ نے بتایا کہ اب تک اس ورڈ سنچوری میں پچاس ہزار کے کری ویدیشی پنچی آ چکے ہیں ویٹ لینڈ میں ان کے بیٹھنے کے لیے سٹین بنائے گئے ہیں پنچی ڈسٹرب نہ ہو اس کا بھی پورا دھیان رکھا جاتا ہے موسیقی 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 اس ویٹ لینڈ کی خاصیت یہ بھی ہے کہ یہاں ستلوج اور بیاس ندی کا سنگم بھی ہوتا ہے ہر طرف پانی ہی پانی اور اس پانی میں ہرے رنگ کے پوتھے اور پانی سے اٹھ کھیلیاں کرتے سفید کالے اور پھورے رنگ کے یہ پنچی ترنتارن سے مونیش شرما کے ساتھ نیوز ٹیسٹ اپورٹ سی میٹیا